بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نات کی تشریحات آج ہم نات کی تشریحات اس کے شیر نمبر ایک کی تشریح کریں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو تشریح کرنے کا طریقہ بتاؤں گی آپ نے سب سے پہلے نات کا شیر پڑھنا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا آپ سب جانتے ہیں پیٹرن کے بارے میں کہ سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں حوالہ کلام حوالہ کلام جو ہے کلام کہتے ہیں شائری کو اور حوالے کا مطلب ہے تعرف پیش کرنا تو ہم سب سے پہلے جو ہے اس شیر کے بارے میں تعرف یا انفارمیشن دیں گے کہ یہ شیر کس شائر نے لکھا ہے اور اسے کس نظم سے لیا گیا ہے سب سے پہلے حوالہ کلام کے بعد ہم اب لکھیں گے شائر کا نام شائر ہے اس کے خواجہ الطاف حسین حالی اور اس کے بعد نظم کا عنوان بیان کریں گے اس نظم کا عنوان ہے نات اس کے بعد ہم تشریح کی ہیڈنگ دیں گے آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی شیر جس کی تشریح کرنے سے پہلے سب سے پہلی جو لائن ہوتی ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ شائر کس موضوع کے بارے میں جو ہے اس شیر میں ذکر کر رہا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ نات کا شیر ہے تو ہم سب سے پہلی جو لائن ہے تشریح کی اس میں یہ بیان کریں گے کہ اس شیر میں شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور بڑائی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ہر طرف رحمتوں کا بول بالا ہوا بول بالا ہوا کا مطلب ہے کہ ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے رحمتوں کا چرچہ ہو گیا شہرت ہو گئے یعنی کہ پوری دنیا میں آپ کی رحمتیں برسنے لگیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک تمام جہانوں کے لئے سراپا رحمت ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے دنیا کی تمام مقلوقات پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برسنے لگی کوئی انسان ہے جانور ہے چرین پرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے ساتھ نہائیت رحم کے ساتھ پیش آتے تھے دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہیں ان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اہم اور آخری نبی ہیں یعنی کہ آپ کا مقام اور مرتبہ تمام نبیوں سے بلند ہیں دنیا میں کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں آنے کے باوجود تمام انبیاء کرام صلی اللہ علیہ السلام کے سردار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے نیکی اور نجات کا ذریعہ بنا کر بھیجا گیا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف دنیا میں رحمت بن کر آئے بلکہ آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کی شفاعت کریں گے دنیا میں رحمت بن کر آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے وہ تمام طریقے بتائے جس کے مطابق زندگی گزار کر ہم اشرف المقلوقات کہلانے کا حق ادا کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتے ہیں اور جو شخص اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے حصولوں کے مطابق گزارے گا اس کی آخرت بھی انشاءاللہ اچھی ہی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی وجہ سے دنیا میں حق اور انصاف کا چرچہ ہوا یعنی کہ ہر طرف حق اور انصاف جو ہے وہ پھیل گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر طرف بد پرستی عام تھی اور لوگ دوسروں کا حق کھاتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو آپ نے ان لوگوں کو صحیح معنی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا آپ غریبوں اور ضرورت مندوں کی خواہشات اور ضروریات کو پورا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کچھ ہوتا وہ سب غریبوں کی مدد کے لیے خرچ کر دیتے آپ کی وجہ سے ہی غریبوں کو ان کا پورا حق ملا اور سب سے آخر میں ہم جو ہے وہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ لکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت اللی العالمین بنا کر بھیجا گیا موسیقی